دل باغ اور سمندر سردیوں کا سمیہ تھا دلی یونیورسٹی کے سمسٹر اقزام کا آج آخری دن تھا قریب قریب ڈیڑھ بچ چکے تھے سارے سٹوڈنٹ اقزام کی چنطہ نہ لے کر اس کے ختم ہونے کی خوشی زیادہ منا رہے تھے کنوپریہ اور نیتو بھی اقزام سنٹر سے باہر نکل کر دینیس کے پاس کینٹین کی طرف جا رہے تھے نیتو دینیس سے پیار کرتی تھی دینیس ان دونوں کی گلی میں کرائے کے مکان میں رہتا تھا کنوپریہ دینیس کو زیادہ نہیں جانتی تھی پچھلے والنٹائن کو دینیس نے نیتو کو پروپوس کرا تھا گلی میں بھی کسی نے دینیس کے بارے میں کچھ غلط نہیں سناتا اور دیکھنے میں بھی وہ بورا نہیں تھا ٹھیک تھا تو نیتو نے اسے ہاں کر دی تب سے ان دونوں میں بہت پیار تھا اس نے نیتو کے ساتھ آج تک کوئی بھی خراب پڑتا ہو نہیں کی نیتو نے جب کینٹین میں دینیس کو بیٹھے دے گا تو اس کے ہوتھوں پہ پیاری سی مسکان چھا گئے ان دونوں نے دینیس کے پاس جا کر اپنے اپنے پرس لیے دراصل جب نیتو نے رات کو اسے اقزام ختم ہونے کی بات بتائی تو دینیس نے اس کے ساتھ اندپرست پار جانے کا پلان بنا لیا تھا آج صبح سے ہی وہ ان دونوں کے ساتھ تھا اور اقزام ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا تم نے صبح سے کچھ کھایا ہے نہیں نہیں نیتو نے دینیس سے پوچھا ہاں چھولے بھٹوڑے کھا لیے تھا دینیس نے نیتو سے کہا تو بھئی دیٹھ کے لیے کہاں جا رہے ہو کنوپریہ نے دونوں سے پوچھا دینیس اور نیتو ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگ گئے ارے بھائی شروع امد کہاں جا رہے بتاؤنا کنوپریہ نے پوچھا اندپرست اور تم کہاں جاؤگی دینیس نے کنوپریہ سے پوچھا لاجپت آفیس سے ہاپ ڈے لیا تھا ایکزام کے لیے کنوپریہ نے پوچھا تو ہمارے ساتھ نکلنو ہم بھی تو وہیں سے جائیں گے انہیں اس نے کہا اور کیا ساتھ چلتے ہیں راستے میں چھوڑ دیں گے نیتو نے کنوپریہ سے کہا کنوپریہ اور نیتو نے بھی مسالہ دوسا کھایا اور کالیج کے باہر سے آٹو پکڑا اور لاجپت نگر کے راستے نکل لیے آٹو لاجپت نگر پہنچ گیا کنوپریہ نے دونوں کو اولویدہ کہا اور آفیس کے راستے چل پڑی کنوپریہ کو دھیانا ہے کہ اس کے دن خرچ کے روپے ختم ہونے والے بیچ میں ہی پنجاب نیسل بینک ایٹی ایم پڑھتا تھا وہ ایٹی ایم میں گئی اور ہزار روپے نکالی کچھ تقنیقی کم ایک کارڈ اس کے موبائل پر بیلنس کا میسیج نہیں آتا تھا اس نے پھر سے کارڈ ڈالا اور بیلنس دیکھا جیسے ہی بیلنس لیپ پرنٹ ہو کر آئی چھے ہزار روپے بیلنس دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے اس پل کے لیے اس کے آنکھوں کے سامنے اندھیرہ سا چھا گیا اور سر کھوم سا گیا اسے یقین نہیں ہوا کہ پرسو ہی اس کے ایکاؤن میں پچیس ہزار روپے تھے تو آج چھے ہزار کیسے ہو گئے اس کا دل جوروں سے دھڑک رہا تھا اور ڈر کے مارے اس کے پورے شریر سے پسینے چھوٹ رہے تھے اسے کچھ سمجھ نہیں آیا آخر اس کے ساتھ ہوا کیا اس کی آنکھوں میں آنسو نکلنے کو ہو گئے کارڈ نے اس کی بیچینی کا قرار پوچھا پر اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا انجانوں کی طرح کنوپریہ نے آفیس میں قدم رکھا آفیس کے دوستوں کو اس کے چہرے پر پریشانی کے بھاو ساف نظر آ رہے تھے امید اس کے پاس گیا اور اس کی پریشانی کا کارڈ پوچھا کنو کنو اتنی ٹینشن میں کیوں کوئی پرابلم ہے کیا کنوپریہ کوئی جواب دینے کی حالت میں نہ تھی شاید اس نے امید کو آتے دیکھا ہی نہیں امید کے دو تین بار بولنے کے بعد اسے ہوش آیا اس نے امید کو دیکھا کنوپریہ کی آنکھوں سے آنسو پھوٹ پڑے امید کو کچھ سمجھ نہیں آیا پر اس نے اسے گلے لگا لیا اور اسے چپ کرانی کی کوشش کی کنوپریہ کی دماغ میں برے برے خیال آ رہے تھی اور آنے بھی لاجمی تھی اسی کی تنخواہ سے اس کے گھر کا کھر چلتا تھا دو سال پہلے اس کے پابا گزر گئے تھے بھائی ساتھویں میں پڑھتا تھا جو کام کرنے میں اصمرت تھا تو گھر کی ساری ذمہ داری کنوپریہ پہ آ گئی تھے اس کے دوست اور گلی کے سب لوگ حیران ہوتے تھے کہ کنوپریہ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ کام کیسے کر پاتی ایک اور ممی کا ڈر اور دوسری اور روپے چوری ہونے کا کم یہی خیال اس کے آنسوں رکھنے نہیں دے رہے تھے امیت اور ساتھ کے دوستوں سے چپ کر آیا کنوپریہ نے انہیں سارا مسئلہ بتایا کہ پرسوس نے جب روپے نکالے تھے تو پچیس ہزار بیلنس تھا اور آج چھ ہزار بچے ہیں دھیان سے یاد کرنے کی کوشش کرو کیا پتہ کسی کام سے نکالے ہوں اور تمہیں یاد نہ آ رہا ہوں امیت نے پوچھے مجھے اچھے سے یاد ہے میں پرسوس ایٹیم نہیں گئی ہوں کنوپریہ نے بولا کیا پتہ گھر میں کسی اور نے نکالے ہوں امیت نے پوچھا ایٹیم پن میرے علاوہ کسی اور کو نہیں پتا یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے پن بھی کسی کو نہیں پتا اور تمہیں روپے بھی نہیں نکالے پر ایکاؤنٹ سے پیسے کم کیسے ہو گئے کیسے امیت نے پوچھا مجھے نہیں پتا دھیان سے یاد کر اس بیچ کسی کو ایٹیم دیا ہو یا پھر روپے کا کوئی مسئلہ امیت نے کہا کنوپریہ کو دھیان آیا کہ آج صبح اس نے اور نیتو نے دینیس کو اپنا پرس دیا تھا دھیان رکھنے کے لیے دینیس کو دیا تھا صبح صبح کنوپریہ نے بولا یہ کون ہے امیت نے پوچھا نیتو کا بائی فرین لیکن اس کو ایٹیم پن کیسے پتا چلا امیت نے پوچھا کنوپریہ کا آفیس زیادہ بڑا نہیں تھا کچھ ہی دیر میں یہ بات اس کے باس تک پہنچ گئی امیت نے انہیں ساری بات بتائی پر دینیس کو ایٹیم پن کیسے پتا چلا باس نے بھی کنوپریہ سے پوچھا کنوپریہ کے پاس جواب تھا اور اسے یقین بھی ہو گیا تھا دینیس نے ہی روپے چوری کرے دراصل کنوپریہ سے جو بھول ہوئی تھی وہ بچکانی اور بیوکھوپی سے بھری تھی کنو دینیس کو پن کیسے پتا چلا باس نے پھر پوچھا سر پن نمبر میرے پرس میں ہی تھا کنوپریہ نے جواب دیا باس امیت اور سارے دوست حیران تھے سر میں اپنے پرس میں ایک چھوٹا پرس اور رکھتی ہوں اور اس کے اندر ایک چھوٹا ہوئی پاکٹ ہے جس کے اندر ایک کاغج پہ میں نے پی این بی ایٹی ایم کا پن نمبر لکھا تھا کنوپریہ نے جواب دیا کیا پرس کے اندر پرس اور اس کے اندر چھوٹا ہوئی پاکٹ اور اس کے اندر پن نمبر کیا بچوں والا کام ہے مجھے تو ہسی آ رہی تمہاری بیوکوپی پہ باس نے بولا میں نے تو بس یاد رکھنے کے لیے لکھ رکھا تھا میں نے سوچا نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے کنوپریہ نے جواب دیا میرا ایک دوست پی این بی میں منیجر ہے اس سے بات کرتا ہوں شاید وہ کچھ مدد کر دے کم سے کم اتنا تو پتا چلی سکتا ہے روپے کب کہاں اور کتنے بجے نکلے باس نے بولا کنوپریہ نے اپنے باس کو اپنے بینک کا ایک آؤڈ نمبر دے دیا کنوپریہ کی بیچہنی اب ختم ہو چکی تھی اور اس کے اندر کا گصہ افان پہ تھا اگر دینیس اس وقت اس کے سامنے آ جائے تو وہ اس کا قتل بھی کر سکتی تھی اسے سوچ کے حیرانی ہو رہی تھی کہ دینیس میں اتنی حمد آئی کیسے ایکزام تین گھنٹے کا ہوتا ہے اور ان تین گھنٹوں میں اس نے اس کے پرس کا کونہ کونہ چھانڈ ڈالا پھر نمبر نکالا ایٹیم گیا روپے نکالے اور بے شرموں کی طرح کینٹین میں واپس آکے چھولے بٹورے کھانے لگ گیا کیونکہ ایکزام کے بعد کنوپریہ اور نیٹو جب دینیس سے ملے تھے تو اس کے چیرے پہ ڈر کا نامو نشان نہ تھا جیسے وہ یہ ہیرہ فیری کئی سالوں سے کرتا آ رہا ایک ماہر کھلاڑی کی تک کچھ ہی دیر میں کنوپریہ کے بوس نے اس کے ایکاؤنٹ کی ساری جانکاری نکال لی جواب ساپ تھا گیارہ بچ کر 32 منٹ پر آج ہی کے دن دھولا کونہ کے ایک ایٹیم سے روپے نکلے تھے کنوپریہ کا کالیج بھی دھولا کونہ میں ہی ہے ساڑھے نو سے ڈیڑھ بجے تک وہ ایکزام ہال میں تھی دینیس کا پردہ فاس ہو چکا تھا اور کنوپریہ کی آنکھوں میں آگ ساف نظر آ رہی تھی امیت نے کنوپریہ کو سمجھاتے ہوئے صبر سے کام لینے کی سلاہ دی کنو پہلے تو دینیس سے بات کر پر آرام سے امیت نے کنوپریہ سے کہا آرام سے موسچور سے آرام سے بات کروں کیا پتہ وہ اپنی گلدی مان لے کم سے کم تمہارے روپے تو مل جائیں گے اس کے بعد چاہے اسے آگ لگا دینا یا پولیس میں دے دینا میں کچھ نہیں کہوں گا آمیت نے بولا کنوپریہ نے امیت کی بات مانتے ہوئے پہلے دینیس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور اسے فون لگایا ہیلو دینیس کہاں ہے تو کنوپریہ نے بولا دینیس کنوپریہ کا تو سن کر سب سمجھ گیا تھا بس پارک سے نکل چکے ہیں اور نیتو آرٹو سے گھر نکل گئی ہے دینیس نے جواب دیا دیکھ دیکھ میرے ایکاؤنٹ سے آج گیارہ بچ کے بتیس منٹ پہ انیس ہزار روپے نکلے ہیں اور اس ٹائم پہ ہم ایکزام ہال میں تھے اور ہمارا پرس تیرے پاس تھا کنوپریہ نے بولا تو یہ کیا کہنا چاہتی ہے روپے میں نے نکالے ہیں ایٹی ایم کے لیے پن نمبر چاہیے ہوتا ہے دینیس نے بولا دیکھ زیادہ بھولا بننے کی کوشش مت کر پن کیسے ملا مجھے سب پتا ہے کنوپریہ نے بولا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے دینیس نے بولا اور اتنا بول کر دینیس نے پھون کاڑ دیا دینیس نے کنوپریہ کے سامنے ظاہر کر دیا تھا کہ وہ کتنا بڑا بتمیج اور بے شرم انسان ہے کنوپریہ نے دینیس کے بارے میں جو بھی اچھا سنا تھا سب راکھ ہو چکا تھا اسے نیتو کے بھوش کی بھی چنتک کھانے لگی اگلے ہی پل نیتو کا بھی پھون آ گیا ہیلو کنو دینیس نے بتایا کہ تُو اس پر چوری کا اجام لگا رہی ہے ہاں روپے تُو اسی نے چوری کرے میں نے بینک سے پتہ لگایا ہے ایکزام کے بیچ میں ہی روپے نکلے ہیں اور وہ بھی کالیج کے پاس والے ایٹی ایم سے کیسی بات کر رہی کنو دینیس ایسا نہیں کر سکتا میرے پرس میں ایٹی ایم پن تھا اس کمینے نے میرے اور تیرے پرس کا ایک 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 کھونا چھان مارا میرے پرس میں پن ملا تو نکال لیے روپے کیسی پاگلوں والی بات کر رہی ہے اگر اس نے روپے نکالے ہوتے تو کالیج میں وہ ہمارا انتجار کیوں کرتا کیوں تجھے اپیس چھوڑتا وہ ایک چور ہے اور کافی لمبے سمیہ سے یہ سب کرتا آ رہا ہے بڑی سفائی سے کھیل کھیلا اس نے اور وہ تجھے بھی دھوکہ دے رہا ہے تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے نیتو نے یہ کہہ کر پھون کار دیا کنوپریہ کو افسوس تھا کہ وہ نیتو کو یقین نہیں دلا پائی پر اسے وشواث تھا کہ چوری دینیس نہیں کی ہے اور وہ اب جھوڑ بول رہا ہے کنوپریہ کو اس کے جھوڑ کا پردہ فاس کرنا تھا اس نے اپنے دماغ پہ زور ڈالا سوچا اگر دینیس جھوڑ کا سارا لے رہا ہے تو وہ بھی لے گی کنوپریہ نے دینیس کو پھر پھون لگایا تین مسکول کے بعد اس نے پھون اٹھایا اس کے جواب اب بھی وہی تھے کہ میں نے چوری نہیں کی دیکھ میں نے بینک والوں کو پھر پھون کر آیا اور سی سی ٹی وی دیکھنے کو بولا ہے دو گھنٹے کے اندر تیرا جھوٹ ختم ہو جائے گا اور میرے پاس اس کا ثبوت ہوگا اور تُو جائے گا جیل میں کنوپریہ نے بولا اتنا سن کر ہی دینیس کی زبان لڑکڑا گئی اور شبدوں کی اکڑ ٹوڑ گئی لیکن اب بھی اس کا بل ختم نہیں ہوا تھا وہ ماننے کو راجی نہیں تھا کہ چوری اس نے کی کنو اگر تجھے روپی چاہیے تو میں دے دوں گا پر سچی میں نے چوری نہیں کی دینیس نے کہا کنوپریہ نے پھون کار دیا بھلے دینیس نے اپنا جرم نہیں مانا کنوپریہ کی چال ناکامیاب رہی پر کنوپریہ نے اس کی لڑکڑاتی جبان کو بھاپ لیا تھا وہ جھوٹ کے پیچھے چھپے سچ کے ایک قدم دور تھی اب اس کا آخری ہتھیار پولیس کے پاس جانا رہ گیا تھا کنوپریہ شام کو گھر پہنچی ممی کا ڈرسے اب تک تھا کنوپریہ کی ممی اس کے سامنے تھی اور پڑوس کی رمہ آنٹی سے باتوں میں لگی تھی کنوپریہ ممی کے پاس جا کر ویڑ گئی اور سارا مسئلہ شروع سے بتا رہا جیسا کی کنوپریہ کو امید تھی اس کی ممی نے اس کا ویشواس نہیں کرا کہ دینیس جیسا شریف لڑکا چوری کیسے کر سکتا ہے کنو میں کیسے مالنوں تیری بات کو کوئی فلم کی کہانی ہے کیا بیٹا اور تو چاہتی کہ تیری اس دلیل پہ میں پولیس کو بلاؤں پولیس کو بلانے میں حرج کیا ہے رمہ جی آپ ہی بتائیے آپ تو دینیس کو اچھے جانتے ہو کیا وہ ایسا کچھ کر سکتا ہے ممی نے رمہ آنٹی کو کہا رمہ آنٹی نے کچھ سوچ کر نامے سر ہلا دیا پھر بولا وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتا آپ کو پکا یقین ہے کنوپریہ نے پوچھا اب بیٹا میں کچھ نہیں کہہ سکتی اتنا بول کر رمہ آنٹی کنوپریہ کے گھر سے چلی جاتی ہیں کنوپریہ کو ان کا ایک دم جانا کچھ اجیب سا لگا کنوپریہ کی ممی پریشان ہوتی جا رہی تھی کہ روپے کا کوئی اتا پتا نہیں اور جس پہ شک ہے وہ کبھی چوری کر نہیں سکتا ممی سے نا امید ہو کر کنوپریہ اپنے کمرے میں چلی گئی کنوپریہ کو آئے ہوئے آدھا گھنٹا ہو چکا تھا اب وہ ہونا تھا جسے کرشما کہتے ہیں رمہ آنٹی واپس آئیں اندر آتے ہی کنوپریہ کے ممی سے کہا کنو کہا ہے رمہ آنٹی کی آواز سن کر کنوپریہ کمرے سے باہر آ گئی کنوپریہ کو آنٹی کی آنکھوں میں امید صاف نظر آ رہی تھی کیا بات ہے آنٹی کنوپریہ نے رمہ آنٹی سے کہا کنو مجھے تم سے اکیلے میں کچھ بات کرنی آنا میرے ساتھ کنوپریہ ان کے پیچھے پیچھے چل پڑی کیونکہ اسے اتنا تو یقین ہو چکا تھا کہ آنٹی کے پاس کچھ تو راز ہے جس سے دینیش کا بھندہ پھوٹ سکتا ہے رمہ آنٹی کے پتی سری رمیش چوہان کافی سال پہلے گزر گئے تھے اب آنٹی کے بھی عمر ہو چکی تھی اور وہ بیمار رہنے لگی تھی دینیش ان کے نیچے والے مکان میں ہی قرائے پہ رہتا تھا رمہ آنٹی اکثر اسے ہی گھر کے چھوٹے موٹے کام کے لیے بول دیا کرتی تھی آنٹی اسے اچھے سے جانتی تھی اور وشواز بھی کرتی تھی جو جس کے جتنا پاس ہوتا ہے اسے اس انسان کے بارے میں سب سے زیادہ پتہ ہوتا ہے اس کی اچھی بری عادتیں اس کے سوچنے اور کام کرنے کا طریقہ سامنے والا سمیہ کے ساتھ سب بھاپ جاتا ہے بس یہی امید کنوپریہ کو رمہ آنٹی کے گھر کھیش کر لے گئی رمہ آنٹی شانت بیٹھی تھی اور کنوپریہ ان کے سامنے انہوں نے پانی کی گھوٹ لی اور گلاس ٹیبل پر رکھا کنو شک مجھے بھی ہے دینیس پہ رمہ آنٹی نے کنوپریہ سے کہا کس طرح کا شک آنٹی اچھے سے بتاؤگے مجھے پچھلے ہپتے میں نے دینیس کو دو بار بجار سے سمحہ لانے کو کہا تھا میرے پاس روپے نہیں تھے تو میں نے اسے ایٹی ایم اور اس کا پین نمبر دے دیا تم کو تو پتہ ہے نا میرے موبائل کی سکرین خراب ہے ہاں پھر کیا ہوا آنٹی پر میں نے اسے پاس بک دے کر کہا تھا کہ سامان لینے کے بعد پاس بک بینک سے پرنٹ کرا لانا پر وہ نہیں لائیا کہنے لگا بھول گیا پر سو پھر میں نے اسے دوائی کے لیے کہا اور پاس بک پرنٹ کے لیے بھی وہ پھر بھول گیا اور ابھی جب تجھ سے سنا کہ اس نے چوری کی ہے تو مجھے شک ہوا آنٹی یہی تو گڑبڑ ہو گئی اسے پتہ تھا کہ آپ کے سکرین خراب ہے اگر میسج آ بھی گیا تو پتہ نہیں چلے گا اور میرے موبائل پر تو میسج آتی نہیں اسے سب پتہ تھا آنٹی اپنی پاس بک دو مجھے میں کل بینک جا کر پتہ کرتی ہوں ویسے کتنے روپے تھے آپ کے گھونٹ میں اسی ہزار آنٹی آپ کو پتہ ہے جھوٹ کے پیچھے کیا ہوتا ہے جھوٹ کے پیچھے جھوٹ کے پیچھے سچ ہوتا بیٹا رما آنٹی نے جواب دیا ہاں آپ چندہ مت کرو آنٹی کروپیہ اتنا کہہ کر اپنے گھر چلی جاتی اب سچ کے بیچ میں ایک رات کا فاصلہ بچا تھا اگلی صبح کنوپیہ بینک گئی بیلنس دیکھ کر وہ حیران تھے رما آنٹی کے کاؤن میں بس چالیس ہزار روپے تھے کنوپیہ کے ہاتھوں میں دینیس کے گبن کا ثبوت تھا اس نے آنٹی کو سب بتا دیا اپنی ممی اور نیتو کو بھی سچوری کا ثبوت دیا سب نے چودھے جی کو سچوری کی بات بتانے کا فیصلہ کرتی ان کی گلی کی سارے دکتوں کا نپٹارہ وہی کیا کرتی جیسے ہی شام کو گلی میں دینیس پہنچا چودھے جی نے اسے خوب مارا جب اس سے چوری کا کارڈ پوچھا تو اس نے بتایا کچھ دن پہلے اس نے جوہا کھیلا تھا جس میں وہ ایک لانک روپے ہار گیا تھا اس نے یہ بھی مانا کہ اس نے پہلے ہی پتا لگا رکھا تھا کہ کنوپیہ اپنے برس میں ایٹیم پن رکھتی ہے اور نیتو سے باتو باتو میں نکل گیا تھا کہ اس کے پھون پہ میسز نہیں آتا رما آنٹی بھولی بھالی ہیں بیمار رہتی ہیں کبھی نہ کبھی روپے نکالنے کو پکا کہتی اور وہ موقع دینیس کو ملا اور اس نے چاریس ہزار روپے نکال دی چودھے جی نے دینیس کو پولیس کی حوالے کر دی اور اس کے گھر والوں سے کنوپیہ اور رما آنٹی کو روپے بھی دیلے جیسے ہی کہانی ختم ہوئی سمندر کی لہریں تیج ہو گئیں شور مچانے لگیں جیسے ست کی جیت پر جسٹ منا رہی ہیں جھوٹ کا پردہ فاس ہوا ہے اور دلباغ دلباغ وہاں سے شانت من سے نکل گیا موسیقی